بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو یہ تذکرہ ہے مرزا غلام قادیانی کے بقول جو اس کے اوپر وحی وغیرہ نازل ہوتی تھی یہ وہ والی کتاب ہے مجموعہ ہے اور اس کے صفات ہم پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں آج ہم صفہ دیکھ رہے ہیں جی پانچ سو نو ہے اور مرزا غلام قادیانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میں ایک واقعہ آپ کو ایک بابے کا سنایا کرتا ہوں کہ ایک بابا وہ ملنگ صوفی اور پیر وہ جناب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ سر کو جوما کے اور ہلا کے گھما کے کہا کرتا تھا کچھ ہونے والا ہے اب جناب چوبیس گھنٹوں میں وہ روڈ کے اوپر کوئی کسی کا سائیکل کا ٹائر بھی پھٹ جاتا تھا تو اس کے مریدین پھر شور ڈال دیتے تھے دیکھا بابا جی کا الہام پورا ہو گیا بابا جی سچے ثابت ہو گئے بابا جی نے کہا تھا کچھ ہونے والا ہے تو لہٰذا دیکھو یہ ہو گیا مرزا بھی اسی کرتا تھا اب دیکھیں جی یہ یہ وہی نازل ہویا جی مرزا جی کے اوپر عورت کی چال اب یہ عورت کی چال ہے اب وہ پورے قادیانیوں کی اندر کوئی بھی عورت خراب نکل ہے تو لہذا جی یہ مرزا جی کا الہام سچا ہو گیا اب یہ دیکھ چراغ دین جمونی کی جو بیوی تھی وہ کسی پر عاشق ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ تو لہذا انہوں نے کہا اچھا دیکھا حضرت جی کا الہام سچا ثابت ہو گیا یہاں پر ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں صفحہ نمبر پانچ سو یہ بارہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ الہام آیا ہے زلزلہ آنے کو ہے اب یہ ایک وئی نازل ہوئی یہ زلزلہ آنے کو ہے اب زلزلہ کوئی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو آئیں گے نا زلزلے اب نیچے لکھا بھی یہ ہے کہ نہیں نہیں وہ اصل میں دیکھا وہ زلزلہ آیا تھا نا تو وہ زلزلہ لہذا حضرت جی کا الہام سچا ثابت ہو گیا مسیح موت نے جو کہا تھا دیکھا حضرت جی سچے ثابت ہو گیا یہ اس قسم کی مرزا غلام کا یعنی کی پیشگوئیاں ہوتی تھی مرزا کی وہیں ہیں اس قسم کی مجہول قسم کی کہ بندہ جو ہے نا وہ ڈونڈتا ہی رہتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور بالفرد دنیا کے کسی کونے خانچے میں بھی اس قسم کا کوئی کام ہو جاتا تھا دیکھا حضرت جی کا الہام سچا ہو گیا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کمپیوٹر بند کرو اب بھائی کمپیوٹر دنیا میں ہزاروں لاکھوں چال رہے ہیں اس ٹائم کسی نے تو بند کرنا ہوگا کوئی بھی کمپیوٹر بند کرے گا لو جی مبشہ شاہ صاحب کا الہام سچا ثابت ہو گیا کتاب اٹھا لو اب کسی نے تو کتاب اٹھانی ہے یہ تھا مرزا غلام کا یعنی اور اس کی بہین موسیقی موسیقی